اسلام علیکم دہن کے اندر خاکہ بننا شروع ہوگا جیسے کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ایسا طرز حکومت ہے جس میں ہمارے پاس مکننہ اور انتظامیہ کے مابین مکمل ہم اہنگی پائی جاتی ہے ہمارے پاس جو ہیڈ آف دا سٹیٹ ہوتا ہے وہ ہمارے پاس رسمی سربراہ ہوتا ہے وہ بے برائے نام اختیارات کا مالک ہوتا ہے یہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کی مکمل تعریف ہے کہ وہاں پر نظام کیسے چل رہا ہوتا ہے وہاں پر جو ہمارے پاس تھرڈ آرگن آف گورنمنٹ ہوتا ہے جس کو ہم جوڈیشری کے نام سے جانتے ہیں وہ پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین پر نہ ریویو لے سکتا ہے نہ ہی ان کو نالینڈ ووائٹ کرنے کا اختیار رکھتا ہے لہٰذا باقی دو آرگنز یعنی کہ انتظامیہ اور مکننہ کے درمیان مکمل اہمانگی کو ہی ہم کہتے ہیں کہ پارلیمنٹری طرز حکومت پائی جاتی ہے پارلیمنٹ سے ہی ہمارے پاس وزراء کابینہ بناتے ہیں اور انہی میں سے پھر ایک وزیراعظم چنا جاتا ہے وہ سب وزراء اور کابینہ اور وزیراعظم پارلیمنٹ کے سامنے جواب دے ہوتے ہیں پارلیمنٹ کو الیکٹ کرنے کا اختیار عوام کے پاس ہوتا ہے اور اسے ڈیزولف کرنا بھی ممکن ہوتا ہے اس وجہ سے ہمیں یہ بات انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے اس لئے ہمیں برطانوی آئین کو یہ بات سمجھنے کے بعد ہمیں یونٹری فارم آف گورنمنٹ کو سمجھنا پڑے گا یونٹری فارم آف گورنمنٹ یا وحدانی طرز حکومت میں ہمارے پاس یونٹس یا سینٹر کی کوئی بحث نہیں ہوتی ملک کا تمام انتظام جو ہے وہ انتظامی سطح پر ایک ہی سینٹرل گورنمنٹ کے تحت چلایا جاتا ہے یہ بسارہ کانسٹ میں نے تھرڈ یئر میں آپ کو سمجھائے تھے کہ یونٹری فارم آف گورنمنٹ کے اندر پورے ملک کا انتظام ایک سینٹرل گورنمنٹ کے تحت چلتا ہے اور ملک کو یونٹس میں یا سوبوں میں تقسیم نہیں کیا جاتا انتظامی لحاظ سے تقسیم ضرور کیا جاتا ہے لیکن ہم اسے یونٹس میں یا سوبوں میں تقسیم نہیں کرتے یہی دونوں فارمولاز یا یہی دونوں جو اپلیکیشنز ہیں جو ہمارے کانسپس ہیں یہ بریٹن کانسٹیوشن سے ہی اخص کیے گئے ہیں اور ہمارے پاس برطانوی آئین جو ہے انہی دو نظام کے اوپر مرتب کیا گیا ہے تو لہٰذا کوئی بھی بات پڑھنے سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے تیسرا پوائنٹ جو ہم بریٹن کانسٹیوشن کے حوالے سے دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں جو اس کو یونیک بناتا ہے یا اس کو پڑھنے کی طرف یا آپ کو سلیبس میں ایڈ کیا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس کو سمجھنے کے لیے یہ بات سمجھنی پڑتی ہے کہ یہ روایات پر مشتمل آئین ہے یہ ایک ارتقائی طریقے سے وجود پذیر ہوا ہے اور یہ ایک ارتقائی منازل تیہ کرتے ہوئے آئین کے دھانچے میں ڈھلائے اس سے پہلے برطانیہ میں ایسا کوئی نظام موجود نہیں تھا کہ وہاں پر کانسٹیوشن بقاعدہ طور پر لکھا جاتا وہاں پر بادشاہت سے پاورز ہمارے پاس کونسل اور ہاؤس آف لوڈز میں شفٹ ہوئیں اور اس کے بعد ترقی پاتے پاتے یا ارتقاء ہوتے ہوتے وہ ہاؤس آف کومنز کے پاس چلی گئیں یا جس کو ہم لوئر چیمبر کہتے ہیں اور عوام جو ہیں وہ تمام تر حکومت کا کنٹرول سنبھالنے میں کامیاب ہو گئے ایسا وہاں پر کسی بقاعدہ طور پر کانسٹیوشن کے تحت نہیں ہوا بلکہ ارتقائی منازل تیہ کرتے کرتے ہوا آہستہ آہستہ وجود پذیر پایا وہاں پر روایات پنپی اور ان روایات سے ادارے پنپے ان اداروں میں پھر روایات پنپی یہ بریٹن کانسٹیوشن کی ایک مزید جو ہے خاصیت شمار کی جاتی ہے لہذا آپ کو بار بار یہ لیکچر سننے پڑیں گے بار بار یہ لیکچر سمجھنے پڑیں گے چونکہ میرے پاس یہاں بلیک بورڈ موجود نہیں ہے اور میں آپ کو ایک ایک پوائنٹ لکھ کر نہیں دے سکتی پھر میں اس کی رویجن نہیں کروا پا رہی ہوں لہذا آئین سمجھنے کے لیے پہلے اس کے لیے کم از کم پہلے ہر چیز کو دوبارہ سے تھرڈیئر کی بک مجھے ریوائز کروانی پڑتی ہے پھر وہ ریوائز کروانے کے بعد ان کی اپلیکیشنز کو کانسٹیوشنز پر نافذ کروانا پڑتا ہے اور پھر اس سے اٹھنے والے آپ کے ذہنوں کے سوالات کے جوابات دینے پڑتے ہیں لہذا اب یہاں پہ تاتل کا شکار ہوئے ہوئے لہذا تھوڑی سے ذہن کو ایکٹیف کریں خود سے خود سے ایکٹیف کریں خود سے سوالات سوچیں اور خود سے ہی ان دونوں کتابوں میں سے ان کے جوابات دھوننے کی کوشش کریں تو آپ کو یہ کانسٹیوشنز سمجھ آنے لگ جائیں گے آئین کوئی بہت مشکل دستاویز نہیں ہوتی ہے یا اس کو مشکل سمجھنا نہیں چاہیے آئین ایک ایسی دستاویز ہے جس کے اندر ہمارے پاس ملک اور ملک کے جو ادارے ہیں ان کو کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے ان کی فنکشننگ کیسے کی جاتی ہے وہ آپس میں کیسے انٹریکٹ کرتے ہیں وہ ڈیلیور کیسے کرنے کے مجاز ہیں ان کو الیکٹ کیسے کیا جاتا ہے وہ ڈیزولف کیسے ہوتے ہیں وہاں پر اگر ہمارے پاس دوسرے آرگنز موجود ہیں تو ان کی ہاں جوپس پر کیسے اپوائنمنٹس کی جاتی ہیں یہ سب تمام تر جو چیزیں ہیں وہ ایک بقاعدہ طور پر آئین میں درج کی جاتی ہیں دوسری اہم چیز جو آئین کو مطبر بناتی ہے وہ وہاں پر گارڈینز آف رائٹس ہیں جو سیف گارڈ دیے جاتے ہیں جو عوام اپنے شہریوں کے حقوق ہیں ان کا گارنٹیر ہے ان کا گارڈین ہے وہ آپ کو فراہم کرتا ہے ادر وائز آپ ریاست سے اپنے حقوق حاصل نہیں کر سکتے اگر بشرتے کہ وہ آئین میں درج نہ ہوں میں نے دو اہم باتیں کہ آئین کس طرح سے دوب طرح سے بالا تر بنتا ہے ایک تو یہ کہ وہ ریاست اور ریاست کے جو ادارے ہیں ان پر تفاصیل بحث کرتا ہے دوسری بات وہ ریاست اور شہریوں کے تعلقات پر بحث کرتا ہے تیسرا وہ شہریوں کے رائٹس کا گارڈین ہوتا ہے گارنٹر ہوتا ہے اور اس سے ہمیں پروائیڈ ملتے ہیں کہ ہم اس ریاست کے شہری ہیں اور وہ ریاست ہمیں کون کون سے حقوق فراہم کرتی ہے یا کرنے کی مجاز ہے اور انہی کے بل پر پھر ہم اس ریاست کے تحت اپنے معاملات کو چلاتے ہیں اس لئے تحمل سے ایک ایک بات کو سمجھیں جو بات میں بول رہی ہوں اس کو دوبارہ سے اپنے اندر ریپیٹ کریں کیونکہ یہ لیکچر نہیں ہے اور میں آپ کو دیکھ نہیں پا رہی ہوں نہ آپ مجھے سن رہے ہیں صرف میں کوشش تو یہ کر رہی ہوں کہ ہر بات آپ بار بار ہر طرح کے لیکچر میں آپ کو ریپیٹ کروں تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے تو آہستہ آہستہ جب آپ تحمل کے ساتھ صرف سمجھنا شروع کریں گے اور بک کھولیں گے بک میں پڑھنا شروع کریں گے تو وہ آپ کو بات سمجھ میں آنے لگ جائے گی بریٹن کانسٹیوشن میں جو بات بار بار میں آپ پر زور دوں گی وہ جو آپ کو بی اے کے لیول پر فورتھ ایر میں تھوڑا سا پریشان کرے گی ظاہرہ میں نے آپ کو اب یہاں پر ارتقاء کے پورے معنی سمجھنے کی ضرورت ہے بیک گراؤنڈ اور بریٹن پولٹک سمجھنے کی ضرورت ہے وہ سارا کانسٹیوشن آہستہ آہستہ ذہن میں بیٹھتا ہے پھر جا کے کہیں بریٹن کانسٹیوشن کے خدوخال ہمارے ذہن میں اُبھرنے شروع ہوتے ہیں لیکن اب آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا یا آڈیو کلپس کے اندر اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں ایک کانسٹیوشن کے ایک لیکچر پر اتنا اتنا ٹائم دوں وہ بھی 5 to 10 منٹس کے اندر تو اس لیے آپ کو یہ بات میرے ویسے ہی انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو کس طرح سے اس اپنے کانسٹیوشن کو سمجھنا ہے کہ اس کے اندر ایک ایولوشنری کانسپٹ ہے یہ ارتکائی منازل تیہ کر کے ہمارے سامنے آیا ہے اس میں انقلابات ہیں جس نے بریٹن پولٹکس کو بریٹن انسٹیوشنز کو بلڈ کیا ہے ریفارمز آئی ہیں اور اس سے وہ آہستہ آہستہ پنپتہ ہمارے سامنے آیا اور پھر بہت دیر بعد وہ کئی چھوٹا موٹا ریٹن ڈاکیومنٹ میں پیش ہوا وہ روایت پسند لوگ ہیں ٹریڈیشنز کو پسند کرتے ہیں اپنی ٹریڈیشنز کو چلانا پسند کرتے ہیں ان ٹریڈیشنز پر نظام کو انہوں نے ترتیب دیا ہوا ہے اور یہ ان کی یونیکنیس ہے یہ ان کو دوسرے ممالک کے آئین سے یا اس عوام کو دوسرے ممالک کے عوام سے مطبر کرتا ہے کہ وہ اپنے نظام کو بھی روایات کے تحت لے کر چل رہے ہیں اور ایک نسل سے دوسری نسل میں اس کو بڑے بطری کے احسن منتقل کر رہے ہیں اسلام علیکم میں نے کل آپ کو لیکچر دیا تھا موسیقی